اس آیتِ قریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لحم و زینہ ایک حقیقت اس دنیا کی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ لوگو جان لو یہ دنیاوی زندگی لعب و لحم و زینہ کھیل گود ہے و زینہ اور زیب و زینہ اور آئی شہرنگینیہ ہے و تفاقرم بینکم اور ایک اور حقیقت بیان کی کہ باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے ایک حقیقت یہ بیان کی کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود تماشا ہے زیب و زینت ہے کھیل کود کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ لوگ آپ نے دیاتوں میں دیکھا ہوگا کہ بچے ریت سے مٹی سے مختلف چیزیں بناتے ہیں مختلف گھر بناتے ہیں لیکن جب ان کے والدین انہیں آواز دیتے ہیں تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لات مارکا چلے جاتے ہیں یہ ہوتی ہے کھیل کی حقیقت کہ ایک کھلونے کے اردگرد چند بچے جمع ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے کچھ گھڑی کے لیے اس کے اردگرد سے جی بہلاتے ہیں لیکن جب ان کے والدین کا بلاوہ آتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور تھک ہار کر گھر بیڑی جاتے ہیں تو اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتائی کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے ایک اور حقیقت بیان کی وَتَفَاخُرُم بَيْنَكُم اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام زندیاوی زندگی ہے وَتَكَاثُرُم فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال و دولت اور اولاد ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام یہ دنیاوی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی مال و دولت میں اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا نام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اسی پر بس نہیں کیا اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے ایک مثال و پیاری سی مثال دے کر سمجھائی کمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرت من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللہ رب العالمين نے اس دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش تدی کہ جس بارش سے اگنے والا پودا اعجب الكفار نباته کہ کسان کو بھا جاتا ہے جب وہ پودا نکلتا ہے اگتا ہے تو کسان کو بڑی خوشی ہوتی اور بہت خوبصورت لگتا ہے ہراب ہراب بہت خوبصورت لگتا ہے ثم يهی جو فتراه مصفرا پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا خوشک ہونے لگتا ہے ایک وقت تھا کہ وہ پودا اگا نکلا تو کسان کو بھا گیا کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے ثم يهی جو خوشک ہونے لگتا ہے فتراه مصفرا پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑنے لگتا ہے جب وہ اگا تھا تو ہراب ہرہ تھا پھر خوشک ہونے لگا پھر اس کے بعد زرد پڑ گیا ثم يكون حطاما پھر آخر کار اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یعنی آخر میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حالت پر پہنچ جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس حالت پر پہنچ جاتا ہے کہ دیکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں پر ایک پودا ہریالی رہی ہوگی اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيد اس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دے کر بتایا بات سمجھانے کی سمجھائے کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش سے اگنے والا پودا جب وہ اگتا ہے تو کسان کو مالی کو بہت بھا جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن پھر وہ خوشک ہوتا ہے خوشک ہونے کے بعد پھر اس میں زردی آ جاتی ہے زرد پڑ جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ وطباہ وبرباد ہو جاتا ہے تو اس دنیاوی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے حقیقت بیان کر دی کہا کہ یہ دنیا ابھی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جلے ختم ہو جائے گی پھر آخر میں اللہ رب العالمین فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيد اور آخرت میں سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے ان لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانِ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت ہے اور اس کی خوشندی اور رضا مندی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اور حقیقت اس دنیا کی بتائی وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی حقیقت بیان کر دی اس آیت کے اندر کہ اس دنیا کی حقیقت صرف وصف یہ ہے کہ ایک دھوکے کا سامان ہے موسیقی